یعنی دونوں سے آبانے پونے امت اور قیامت تقلی تعلیم ملتی ہے کہ اگر زیارت دا ارادہ ہوئے ملاقات دا ارادہ ہوئے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریانور تے عزیز دا ارادہ ہوئے تے پھر غسل کر کے آنے لباس بدل کے آنے پاک لباس پہن کے آنے لیکن اگر نامو سے رسالت نوں تے دین نوں تاڑی ضرورت اکھا جائے نا تے پھر غسل دا انتظار بھی نہیں کرنا جب سے دنیا بنیا ہے یہ سلسلہ چاہ رہا ہے شادیاں ہو رہی ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے ساری رہے گا لیکن ایک شادیاں سیاسی بھی ویکھی یہ پہی ہیں کدھر نجان سر محمود صاحب آپ یہ عمر کی نہیں ہوئے گئے ہونا پہنسی سال ایک شادیاں سیاسی ویکھی یہ پیجرے تھے دولادی عمر تقریباً اٹھارہ سال تھی دولاں گھر آ چکی سی ہر والدین نے خاشن دیئے اور ہر زی شعور دولادی خاشن دیئے کہ میری شادی دے موقع تھے بلخصوص نکاد موقع تھے کوئی اس طرح نہ بندہ دعا کرے اور یہ دعاوں میرا کے قبول ہون اللہ تعالی ساڑھے بیٹھے نکارنو آباد اور شاد فرمائے نیک اولاد دعا فرمائے آگے دن شادت و محفوظ فرمائے اور انہیں نیک تمنہ مانو ہوں ہسی اپنی اکھن سامنے پورا اندیاں دیکھنا ہستے پھر کسی لڑکے دے استاد کلوں کسی آفر صاحب کلوں آل مدین کلوں پیر صاحب کلوں نکاد موقع تھے دعا مانے طلب گارنے ہوں اور شادید باز نکاد باز ایسی خبر آئے کہ لڑکا دولن دے کمرت جائی نہیں ریا وہ والدین دے پھر قیامت گزر دی گئے اور گرے خبر آ جائے کہ دولا اور دولن دونوں خوشنیں اے ہی پھر خوشیتہ سباب ہند رہا اور اے ہی چیز ہی خارنوں جنت برنامدہ باعث بندی ہے دولا اپنی دولن دے کمرے سی اپنی زوجہ موسرمانی دلداری فرماریا سی شب زفاف سی اور اچانک اس موقع تے پھر مدینہ پاک یہ گلیاں چاہتے ہیں پیلان نے آواز دیتی کہ لوگوں سنو جنت پر جانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا پر مرنے والوں کی محمد کو ضرورت ہے آلی ایک دنی گھلی دیتا شادی ہوں میدانے ہو جیچے لڑائی دے شولے بھڑک رہ سن لڑائی دے تنور گرم ہو چکیا سی دولے نے نا اے دیکھیا کہ میری شادی آج ہوئیے میں دولن دے کمرے چاہاں میری عمر کی یہ میرے کاردیاں ضرورتہ کی انہیں دولے نے ہر چیز چھڑ کے سیدھا میدانے ہو جیچے جاندہ کسب کر لیا حضروں دولہ حضرت اندلہ رضی اللہ تعالیٰ لہو میدانے ہو جیچ پہنچیا اس رکت اور سامنے دیکھے جاندے ہی ابو سفیان بن عرب گوڑے تو سوار ہو کے جا رہا سی سامنے اکھانے آیا تے علت اندلہ نے چھال مار کے انہوں گھوڑے تو کھچ گئے ان تھلے سوٹ لیا انہیں دول لارتی تے نا رہے انہیں جناب کی خدا شن کرتا ہے عبادہ دینی شن کرتا ہے جناب اندلہ مار گیا ہے لیا گیا ہے اندلہ آ گیا ہے پچھے اصد بن شعوب آتھے جو نیزہ لے کے آ رہا سی وہ ابو سفیان دی مدد آستے دوڑیا اور انہیں دولینوں پچھوں کمرے سے نیزہ مار رہا رازے اندلہ دے سینے تو پار کر گیا اور آپ گر گیا ہے اور میدانِ حُلِج دائیہ جلدوں لبیہ کہہ لیتا اللہ بڑا حسین موقع سی لیکن آپ جس طرح میدانِ جہارش پہنچے اور جاند اختلام پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کہ شہداد ہی ہیں لاشاں چٹسیں کی دیں جان اور صحابہ کے نجزہ سی لاشاں وال گیا ہے ہر لاش دموسرا ہویا پہا سی کانے بھی کٹے ہوئی سانڈناکی بھی کٹے آیا سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ آسمانا وال ملازہ فرمایا ہے فرمایا کہ اندرہ نو فرشتے رہا کے آسمان اور زمین دے درمیان مائے مدن نا غسل دے رہنے چاندی دے تشتے تھے اور جنو آپ دی ناش مبارک واپس آئی اسے آج سامرین جاکے دیکھیا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کترے گھر رہا تھا اللہ فقی تا عورتے مسئلہ ہے بھئی شہیدوں نے غسل دیں دی ضرور تھی نہیں نہ کفن دی ضرور تے نہ غسل دی ضرور تے شہیدوں سے لباس تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداد نماز جنادہ پڑھا رہت تھی جس لباس شہداد نے جام شہداد سے نوش کی تا سی اس سے لباس تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتفرن فرمان دا حکم دلتا لیکن اطلاع حضرت اندرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شاہدی رسول حضور نے فرمایا کہ فرشتیاں آسمان تے لے گئنے اور غسل دے رہنے حضرت اندرہ جی لاش مبارک واپس آئی تے حضرت سامرین جا کے دیکھے تھے آپ دے بالا ہی چھو کترے گھر رہا سن اور حضور علیہ وسلم نے لوگوں نے شکو شبازم دور کرنا ستے پھر میدانِ اہد تو خوددان انہوں پھڑھ جا کے اندرہ لے کروں پتہ کر کے آؤ ایلی کیفیت کیسی اور ایلی خوددان حضرت اندرہ لے کر پہنچے آپ دے زلجہ محترمہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کیا کہ اندرہ جسم ناپاک سی حضرت انہوں حضور علیہ وسلم دی باہر گئے چھو پیغام دیڑا آیا نا اندرہ نے پھر غسل دا انتظار نہیں کیتا بغیر غسل دا اندرہ پہنچ کیا سکتا حضرت ابو حرارہ آپ بھی سے آپی نے اور حضرت اندرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی سے آپی نے حضرت ابو حرارہ اندرہ بازار چارہ سن تو حضور علیہ وسلم دی نگاہ نبوت پہی اچانک حضرت ابو حرارہ بازار چھو غیب ہو گیا جتے حضور علیہ وسلم نے جلو گری فرمائی آپ تھوڑی دیر دے بازو چھ پہنچے تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حرارہ کی بنیا نظر پہی سی میں دیکھا کہ جو سی آ رہا سا بازار چھو پھر جانے غائب کی طرح ہو گیا آپ نے اس کی لئی یا رسول اللہ میں میرا جسم ناپاک سی میں نے پتہ چل گیا سی کہ آپ تشریف جا رہے ہو لیکن میں کسٹر غائب ہو گیا اور میں جا کے پھر غسل کیتا ہے کپڑے بدلے نے لباس بدل کے پھر حضور علیہ وسلم جو زیارت علاستی آ در ہوئے ہیں اور دوسری طرف صحابی ہے شرور حضرت حمدلہ یہ بھی صحابی ہے اور انہیں یقین سی میرا جسم ناپاکے لیکن اید باوجود جنہوں حضور علیہ وسلم دی بارگرہ جو پیغام پہنچیا آپ نے غسل در انتظار نہیں کیتا ہے نبی علیہ وسلم دی بارگرہ پہنچ گیا یعنی دونوں سے حابانے پونے امت اور قیامت تقلی تعلیم ہتی ہے کہ اگر زیارت دا ارادہ ہوئے ملاقات دا ارادہ ہوئے حضور علیہ وسلم در انورت عزیز دا ارادہ ہوئے تے پھر غسل کر کے آنے لباس بدل کے آنے پاک لباس پہنک کے آنے لیکن اگر نامو سے رسال دنوں تے دین نو تاڑی ضرور دکھائے جائے نا تے پھر غسل دا انتظار بھی نہیں کرنا تو نورلا سامنی بارگرہ پہنچ آنے